اسلام علیکم جی car tips and solutions میں آپ کو شہمدید کہتا ہوں میرے بیک پہ آپ لوگ ایک کیری بولان دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ car tips and solutions کی اوپر buy and sell کی ویڈیوز بھی لگاتا ہے تو دوہزار اکیس مارٹن میرے پاس کیری بولان کھڑا ہے جو کہ مکمل فور سیل کے لیے اور باہر سے بھی اور اندر سی بھی ٹوٹل موڈیفائی ہے تو پہلے ہم گاڑی کا باہر سے پوس مارٹن کرتے ہیں اور آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو اس کی price وغیرہ بھی اور اس کی جو باقی چیزیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کی front look آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو lights ہیں ان کو cover کیا گیا ہے بالکل chroming کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جالی بالکل simple ہے جو کہ بہت ہی outstanding look دے رہی ہے گاڑی کا bumper آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں اس کی fog lights بلکل bumper کی below install کی گئی ہیں اور یہ گاڑی کے front look ہے جو کہ آپ کو میں full دکھانا چاہوں گا کہ کتنی decent اور کتنی اچھی سے تیار ہے تو آپ یہ گاڑی کی side look دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر کوئی ایک قسم کی خراش بھی نہیں ہے اور کتنی decorated ہے بالکل اس کا رنگ بھی بالکل fade نہیں ہے گاڑی total 3500 کلومیٹر ہے جو کہ جس کا میں آپ کو میٹر بھی show کرواؤں گا tile alirem اور side fender pipe سب کچھ install ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر writing کی گئی ہے وہ بھی ایک بقاعدہ panel plates کے اندر کی گئی ہے stickers نہیں لگی ہوئے یہ بقاعدہ panel plates ہے جو کہ آپ کو اگر side سے دیکھیں تو 3D panel plates یہاں پر لگی ہیں جو کہ اس کی decoration کو مزید اچھا بنا رہی ہیں back side پہ آپ ڈگی کو دیکھ سکتے ہیں کہ ڈگی بھی ایک بہت اچھی طرح سے کیار کی گئی ہے جس کی بہت اچھی لوگ ہے یہاں پر ایک special چیز جو کہ اس carry bulan میں لگائی کہ آپ یہ chrome دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گاڑیوں میں یہ chrome تو لگتا ہے لیکن یہ بالکل ہی علاق قسم کا chroming ہے جس سے گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس سے گاڑی کی لوگ ایک بہت اچھا منظر پیش کر رہی ہے جی گاڑی کو تو ہم نے باہر سے دیکھ لیا کتنی اچھی decorated ہے تو اب آتے ہیں اصلی چیز کی طرف کی گاڑی اندر سے کیسے decorated ہے تو میرا کیمرہ آپ کو شو کروا سکے پہلے آپ گاڑی کی اندرز decoration دیکھیں جو اس کی cushioning ہے جو اس کی finishing ہے وہ سارا آپ چیک کریں کیونکہ باقی یوٹیوب چینل سکیو پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی اور پینلز کے ساتھ لگی ہے یہ چھت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی ایس کا ٹوٹا جس سے ہائی ایس ٹوٹا جو ہے اس کے طرح ہمارا یہ روپ ریزائن ہوا ہے اور ساتھ آپ اس کی بانڈری لائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں گتو وغیرہ میں بھی لائٹس ہیں اور یہ سارا کچھ اس میں ایک سپیشل کام ہے جو کہ میں آپ کو اندر چل کے دکھاؤں گا لیکن پہلے ہم لوگ فرنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ فرنٹ میں اس کی دیزائنیں کیسی ہے تو آگے چلیں تو یہ آپ لوگ اس کے پہلے سب سے پہلے آپ اس کے دورز دیزائن دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ایک گاڑی اور بھی پوشٹ کی تھی جو کہ سیم اسی دیزائن میں تھی لیکن یہ وہ دیزائن ہے جو کہ بہت کم گاڑیوں میں ابھی تک صرف تین چار گاڑیوں میں یہ دیزائن ہم لوگوں نے انسٹال کیا ہے تو ہر من لوگ ایک نئے آئیڈی آس کے ساتھ کیری بولانس کے اندر ایک نئے آئیڈی آس کو لے کے آتے رہتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس دو گاڑی ایسی تیار ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی تیار نہیں ہوگی ان کی بھی ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کو آگے منشن کریں گے تو یہ آپ اس کے ڈیش بورڈ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر ایک LED جو کہ انسٹال ہے اور آگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوٹنگ وغیرہ جی تو اب آتے ہیں گاڑی کے جو ایک سپیشل انسٹالیشن ہے جو کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باڑی کے اوپر ایک فائبر پینل جو کہ بلکل ریکزین کے ساتھ کوٹنگ ہے یہ یہاں پر فائبر ہے ساری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ساری باڑی کے اوپر کور ہے لیکن اس کے اوپر ساتھ ریکزین کی کوٹنگ بھی ہے اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑی کو ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی بلکل آپ کی ساؤنڈ لیس ہو جاتی ہے آپ کی گاڑی بلکل اس کے اندر کوئی ساؤنڈ وغیرہ یا کچھ بھی جس طرح کی اکثر کیری بولانس کے اندر کافی زیادہ ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ ساؤنڈز کو یہ بلکل منیمائز کر دیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے جو ڈیزائننگ ہے گتوں کی وہ آپ گتوں کی ڈیزائننگ دیکھ لیں جس کے اندر ووڈنگ پینل بھی انسٹال ہے اور یہ سارا کچھ فائبرز کے اندر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پوری لوگ دیکھ لیں تو یہ سیٹوں کو بڑی کافر ٹیبل سیٹس ہیں اور ان کے ساتھ یہ جو اکثر آپ لوگوں نے یہ لائی وغیرہ میں یہ ہونڈا کی جو بھی برینڈز ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھو گا یہ ایلبو جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور گاڑی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے ساتھ گاڑی کے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کتنے میں نکلوائی اور اس کے بعد اس گاڑی کا سارا خرچہ کتنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ گاڑی کو پھر خرچہ کتنا آیا ہے اور سیلنگ پرائز جو کہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بتا ہی تھی لیکن آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ کو منشن ہوگی تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے گاڑی کی زیرو میٹر کتنے میں نکلوائی یہ یارہ لاکھ پچانوے زار پے کی نکالی تھی اور ساڑھے چار لاکھ روپے اوپر لگایا ہے ساڑھے چار لاکھ روپے آپ کا سارا جو کہ باہر اور اندر ساری ڈکریشن نمبر تقریبون نے اک ستر کا نمبر لیا ہے فرمایشی اور بس وہ اوپر میٹرکیشن کے لیے تقریبون سارا ساڑھے چار لاکھ روپے ساڑھے چار لاکھ روپے ان کا پوری گاڑی کی اوپر لگایا جی ویڈ ان کا جو آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں نمبر بھی انہوں نے گولڈن میں لگایا ہے فرمایشی نمبر تھا جس کے اوپر ایک لاکھ ستر ہزار ان کا لگایا ہے اور باقی اوپرال گاڑی کے اوپر ساڑھے چار لاکھ نمبر سیٹن ڈکریشن اور انٹری انٹریٹ اور ٹائرز وغیرہ سارا کچھ یہ رہا لاکھ پچھتر ہزار میں زیرو میٹر گاڑی تھی تو میں عبید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو سارے کے لیے مارا ویٹ کیجئے گا اللہ حافظ شکریہ